سمازان کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہوئی اگر بات کی جائے موسمی بانکی تو موسمی جاری کیا گیا ہے انتیس اور تیس تاریخ کو یہاں پہ زیادہ جو باریس کی سمباؤنے جسائے جاری ہے تو آج باریس سے ہونے کی زیادہ سمباؤنہ ہے اس کے علاوہ مانسون کی کافی جو لوگوں کو بھی ہے جو مانسون آئے تو کسانوں کے لئے کافی فائدہ مند ہوگا تو مانسون آنے کے بعد میں جو کھیتوں میں پسل کھڑی ہیں کسانوں کے اس میں کافی لاب ہوگا اور اس کے علاوہ ترکیت آدھری شہر کی بات کی جائے تو ترکیت آدھری شہر میں باریس کے قارن جو جل براو ہو جاتا ہے جو کئی نیتلے علاقے ہیں وہاں پہ کافی پانی کڑا ہو جاتا ہے جس سے عام ناغریبوں کو کافی فریسانی کا سامنے کرنا پڑتا ہے اس کے لئے کے بھی پرسپاسن الارٹ پہ ہے اور اب کی بات کہہ لے ہی سبھی سمبھ دیتی بھی باگ چاہے جل براو سے سمبھ دیتے یعنی کی اپائے ہیں ان کو کیا جائے تاکہ لوگوں کو کسی پرکار کی فریسانی کا سامنے کرنا پڑے اور اس کے علاوہ جو ہے کیاسی طور پہ دیکھا جائے تو عامہ نے پارٹیز دوارہ لگاتا ہے جو ہے جل سمبھ دیتے چلائے جا رہے لوگوں کو بیچ میں جا کر کے پرکار کی سمیتی ہیں ان کے خلاف جوانے لوگوں کو جا گروہ کیا جا رہا ہے اور عامہ بھی پارٹیز کرتا لگاتا اور گرائیمنوں کے ساتھ میں وارت کلاف کر رہے ہیں امیش آپ نے بتایا کہ موسم بیبھاگ نے الارٹ جاری کر دیا ہے ایسے میں بجلی کٹوٹی کی سمسیہ سے بھی لوگوں کو جوجنا پڑتا ہے بیبھاگ کی کیا کچھ تیاریا جی یہ بالکل سہی ہے کہ موسم بیبھاگ دور الارٹ جاری کیا گیا ہے تو بجلی کی سمسیہ کا ہونا تو ایک سباہو بھی کہا ہے اور بجلی کٹو کی وجہ سے عام ناغرکوں کو کافی پریسانی کا سامنے کرنا پڑا ہے کچھ دن پہلے جو آیا ہے درکیز آدھر سہر میں نگر پارسوزدوں نے درناکھ پر پرسند کیا تھا کیونکہ یہ لگا ہے گوشت بجلی کٹو کی وجہ سے لوگ زیادہ پریسان ہیں کئی سے گھنٹوں تک بجلی بھول رہتی ہے جیسے عام ناغرکوں کو کافی پریسانی کا سامنے کرنا پڑا تھا کیونکہ گرمی کے موسم میں بجلی کی سب سے زیادہ جرورت ہوتی ہے اور بجلی اگر نہیں آئے تو لوگوں کو کافی پریسانی ہوتی ہے تو اس کو لے کر کے جلا پرسند دوبارہ بجلی بھاک وادیس دیئے گئے ہیں لگاتار جو ہے بجلی ورسطہ سچار روح سے سلوی رہنی چاہیے کسی پرکار کوئی سمجھ جاتے تو اس کا پرند موسم کے پریسانی آدھان کیا جائے تاکہ لوگوں کو بجلی کے سمجھے کا سامنہ نیہ کرنا پڑے جی امیش دیکھا جاتا ہے کہ جل بھراک کی سیتی کے ساتھ دینگو کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے ایسے میں سواست و بھاک کتنا آلٹ ہے جی بالکل صحیح بات ہے جو جل بھراک ہوتا ہے دوسری 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 ہونے کے وجہ سے دینگو سرپنم جاتا ہے لوگوں کو بیماری پہن لگانے سے رہتا ہے تو اس کو لے کر بھی جو سواست و بھاک ہے ان چوتی میں لگاتا لوگوں کو جاگروپ کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں جو پھٹے جو یعنی جو پھٹے ہیں ان کے میں زیادہ پانی کٹھا نہیں ہونے جہاں بھی جل بھراک ہوتا اس کا جو نکاسی کے سمادھان کیا جائے کیونکہ زیادہ دن پانی کھڑا ہو جاتا تو اس میں دینگو ہونے کی زیادہ سمبھاون رہتے ہیں جسے نپٹنے کے لیے یعنی جی سواست و بھاک لگاتا گرامیڑوں کے بیچ میں جاتے لوگوں کو جاگروپ کر رہے ہیں اور سواست و بھاک دوارہ دینگو کو لے کر کے پھٹا پرونت کیے گئے ہیں ہسپٹل میں بھی دوائیوں کی پوری ویرستہ چیئے گئی ہے تاکہ لوگوں کو بیماری سے بچائے جاتے امیش دینگو ایک بڑی وکرال بیماری ہے اس کے ساتھ ہی کئی انہیں بیماریاں بھی اتھپن ہوتی ہیں ایسے میں ایکسپارٹ ایڈوائز بہت ضروری ہے سواست و بھاک کی کیا کچھ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے سواست و بھاک زورہ ایڈوائزری یہی جاری کی گئی ہے کہ اگر پرونت کی پرکار کی کوئی سنشہ آتی ہے جیسے کہ دینگو یا ملیریا یا بخار وہ آتیہ پر سرنت ہے ہسپٹل میں جائے اور اپنا علاج کروائے ٹیسٹ کروائیں تاکہ اسمہیں رہتے ہیں ان کا علاج ہو اس کے زیادہ دن ہونے کے بعد میں وہ بیماری زیادہ پہل جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہنا ہے آم ناغریکوں کو کافی فریسہ نکاح سامنا کرنا پرتا ہے ایک بار بیماری ہونے کے بعد میں وہ پوری پریوار کو اپنی سپیٹ میں لے دیستی ہے سجیس سے نبٹنے کے لیے یہی نردے سی اگئی جیسے ہمیں رہتے ہیں بیماری ہو جاتے تو اس کا علاج کروائیں نزدین کی سواستے کے اندر میں جائیں جہاں پہ موکسی علاج بھی سرکار کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو سواستے باق دورہ الیٹی بھی جاری کیا گیا اور سواستے تیموں کے بھی گاؤں گاؤں گھر گر میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ جہاں پہ ملیریا یا بینگو ہونے کی سمبہ ہونا ہوتی ہیں وہاں پہ کہنے کی لوگوں کو جاگ رکھتیا جائے امیش مانسون کسانوں کے لیے کتنا ضروری ہے کیونکہ کسان لمبے سمیں سے بارش کا انتظار کر رہے تھے کسانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ابھی تک جو فصلے کڑی ہیں وہ سوکی ہوئی ہے بارش کا انجار کر رہے ہیں کسان بارش آنے کی وجہ سے فصلوں میں کافی لاب ہوگا اور کپاس اور جو بازرے کی فصلے ہیں ان میں مانسون کا جو پہلی بارش ہوگی وہ اس میں کافی جو انہیں فائدہ دیکھا جا رہا تو کسانوں کے لیے تو بارش ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ کسانوں کے فصلوں میں جو پانی کمی ہے اس کو دور ہو پائے جیو اور مانسون سے آم ناغرین کوک اور بھی گرمی سے رات ملے جی ساتھ میں کسانوں کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے جی امیش دیکھا جاتا ہے کہ موسم میں بریورتن کے ساتھ یا تا یا جو ابھی پر بھاوت ہوتی ہے جگہ جگہ سڑک پر پانی بھر جاتا ہے اس کو لے کر پرشاہ سنگ کی کیا تیاریاں ہیں جی بلکل صحیح بات ہے جیسے کہ پانی جب بارش ہوتی ہے تو پانی کسا ہو جاتا سڑکوں کے کچھ پانی پر اکٹھا ہو جاتا جو آن جانے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کافی نقاضی لوگ کافی سریسان اکٹھاو نہ کم پتا وہاں چالکوں کو بھی سریسان ہوتی ہے جس کو لے کر سوال سے بھاغ دوارا یعنی کی سب ہی بھاغوں کو جلا اپایت دوار میرے دے کہ پانی کسا ہو جاتا ہے پانی کسا ہو جاتا ہے جل نقاضی کے طورن پر پروند کرے تاکہ لوگوں کسی پرکار کی پیسانی کا سامنا نائے ترانا پڑتا ہے کہ کئی دنوں سے پچھلی بار کی جو مان سنایا تھا اس سمیں ہی مارکٹ میں کئی پر پانی کھڑا ہو گیا تھا دوگندہ کے دکانوں کے سامنا پانی کھڑا ہونے کے لئے کافی پیسانی ہو تیس پندرہ بھی تین ترک لگاتا ہے دکانے بند رہی گی سمجھا کر کے جو پانی کے نگاستی کے بیشتہ آپ کی باہر جلا پر سامنا پورے سرکتہ ہے اور سرکو پہ جہاں پہ پانی کسا ہونے کی سمبھاونا ہے وہاں پہ لگی جل نگاستی کے لیے ترانت پہ انجام کرنے کے پورے پریاد کے جانے امیش تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بار پورے دیش نے جشن کی تصویر سامنے آئی چرکی دادری میں کیا محول ہے جی چرکی دادری جی جلے میں بھی جو سیونٹی تی سیونٹی جو ورلڈ کپ ان کو اس کے بعد بہت ہی اولاد کے ساتھ لوگوں نے یعنی بزائی دی اور لوگوں کا ماننا ہے کہ ہمارا دیش ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے فلحال کے لیے بس اتنا ہی جلد حاضر ہوں گے نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ نمسکار موسیقی